بولی ووڈ انڈسٹری کے معروف ادھاکار اور سپر موڈل کارتی کاریان سے ملنے کی خواہش رکھنے والی لڑکی کے ساتھ 42 لاکھ روپے کا دوکھا ہو گیا بھارتی میڈیا بولی ووڈ انگامہ کے مطابق ممبئی کی رہائشی اشویریا شرما جو فلم پروڈیوسر بننے کی خواہش منتی حال ہی میں ایک جالسازی کا شکار ہو گئی بھارتی میڈیا کے مطابق مجرم کرشنہ کمار رام بلاش شرما نے مبینہ طور پر ایشویریا شرما کو بولی ووڈ ادھاکار کارتی کاریان سے ملاقات کرانے کے جھوٹے بعدے کے تحت 82.75 لاکھ روپے وصول کیے تھے بولی ووڈ اگامہ کے مطابق ایشویریا شرما کارتی کاریان کے ساتھ لاب ان لنڈن نامی فلم بنانے کا خواب دیکھ رہی تھی ایشویریا کی اس دوران کرشنہ کمار کے ساتھ ملاقات ہوئی جن کا دعویٰ تھا کہ وہ پروڈیوسرز اور ادھاکاروں کے درمیان ایجنڈ کا خردار ادا کرتے ہیں ایپریل اور مائی 2023 کے درمیان کرشنہ کمار نے ایشویریا کو فنکاروں کے ساتھ اپنے رابطوں پر قائل کیا اور ہیرو کارتی کاریان سے میٹنگ میں سہولت فرام کرنے کے لیے بھاری رقم وصول کی فارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایشویریا سے رقم وصول ہو جانے کے بعد کرشنہ کمار نے ہیلے بہانوں سے کام لینا شروع کر دیا اور کارتی کاریان کے مصروف شیڈل ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے میٹنگ میں تاخیر کرتا رہا اس دوران ایشویریا کے ذہن میں شک و شبات نے جنم لینا شروع کر دیا اس معاملے کی کھوج لگانے پر معلوم ہوا کہ کرشنہ کمار کا فلم انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں تھا فارتی میڈیا کے مطابق ایشویریا نے امبولی پولیس اسٹیشن میں کرشنہ کمار سے پیسے لے کر بھاگ جانے کی شکایت درج کروائی تھی تحقیقات کے بعد پولیس نے شرما کو کرناٹک سے گرفتار کر لیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق کرشنہ شرما سے متعلق ممبائی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ایک عادی مجرم ہے جس کے خلاف ممبائی دہلی اور چننائی میں پہلے سے ہی دوکہ دہی کی کئی مقدمات درج ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق کارتی کاریان اس جالسازی کے واقعے سے پوری طرح بے خبر ہے اداکار اس وقت اپنی آنے والے فلم چندو چیمپئن کی تشہیر میں مصروف ہیں جس کی ہدایت کبیر خان نے دی ہے کارتی کاریان کی فلم چندو چیمپئن چودہ جون کو ریلیز کی جائے گی